اللہم سلی عالی محمد وعالی آل محمد کما سلیت عالی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکہ حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعالی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکہ حمید ومجید اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد رب کا حد آئیاتِ اکل یقین اللہ تعالی دی حمد و سناد و باد بے شمار لا تعداد رد و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ نبی اللہ علیہ السلام سونا تے پیارا نام سون کے نام درودِ باب بڑوں سارے پڑوں پیار اور محبت دینا خلوصاً جنابِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامیتیں اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نظر فرمائے سونے نبی اللہ علیہ السلام دی سیرت سوندے آرہے ہونے آج بھی انشاءاللہ نبی اللہ سلام دی سیرت آپ بھی سیرتِ طیبہ بھی جو نا نبی اللہ سلام دا اللہ تعالی دینا لگاؤ اور نبی اللہ سلام دی بندگی انشاءاللہ بیان کرانگا دعا فرماؤں اللہ منو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے اور مولا کریم جن نے آئے ہوں اللہ سابنانو میرے سامے میرا سونہ اللہ عمل دیوی توفیق آتا فرمائے ساب دو پہلی باتیں کہ بندگی کرنی چاہی دیئے عبادت اللہ نو راضی کرنے واشتے ہیں نا کے دکھلاوے واشتے ہیں لوکی ویکھن بھی بڑی نماز پڑتا ہے بڑے لمبے سہیدے کرتا ہے اے زینجے بات نہ ہوئیں بلکہ صرف خالصتا اللہ نرزا مقصود ہوئیں جننے بھی اللہ دے نبی آئے نے سارے آنے اللہ نو راضی کرن دی خاطرنا اللہ تعالی دی بندگی اللہ تعالی دی عبادگی دی ایک اللہ دے نبی زن جنہ دا نام حضرت زکری علیہ السلام تے اللہ دولوں جیسے ٹیم میں نہ خطر منگیا نہ بیٹے دی دعا کرکے قرآن آن دیں اسے ٹیم میں جدوں جبریل بیٹے دی خوشخبری لے کی آیا نام زکری علیہ السلام اللہ تعالی دی بندگی جے مسروح زن حالانکہ نبی نے لیکن اللہ دی یاد جے مسروح نے اور نماز قرآن نے آکھے ہیں کہ محراب کا لفظ قرآن نے بولے ہیں سیدے دی حال جسن اور موسیٰ علیہ السلام دے بارے ہیں اللہ دے قرآن نے آکھے ہیں وہ بھی اللہ دی بندگی کرنے والیں اللہ دی عباد کرنے والیں موسیٰ علیہ السلام نہ اپنی قوم دے نال انجھ کرکے جا رہی سانیں کو ہے تور میں لیں موسیٰ علیہ السلام جان دے ہیں انہ دے ساتھی بھی نال نے قوم نالیں تیے جان دیا جان دیا نا قوم دے ویچوں پیر کالا کر دی تاں یعنی اپنی قوم نہ رونا تھوڑا جے اگے لگ گئیں اللہ باگ نے وئی کی دی میرے موسیٰ پیغمبر کتر پیر کالا کر لیائیں کتر چھیتی مارن لگویں نقشہ اللہ دے قرآنیں کھیجئیں اگو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا قرآن دواما آجالا کا انقومی کا یا موسیٰ میرے موسیٰ پیغمبر آن دے آن دے آن پیر کالا کیوں کر دیتا کوہے توڑ دے لگے آئیں کوہے توڑ دے نزدیک آئیں توسی پیر کالا کالا کر دیتا گال کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے آکھیں نقشہ اللہ دا قرآن پہ بیان کر دیں آن دے نے کالا ہم اولائی آلال آساری وَاَجِلْتُوْئِ لَئِ کَا رَبْ بِلِ تَرْزَاوْا آن دے نے اللہ سونے آئیں وَاَجِلْتُوْئِ لَئِ کَاوْا جڑی میں جلدی کرنے آئیں میں کوہے توڑ ولے جلدی کرنے آئیں اللہ سونے آگتا کرنے آئیں وَاَجِلْتُوْئِ لَئِ کَاوْا رَبْ بِلِ تَرْزَاوْا کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائیں میں کوہے توڑتے جا کے نام اللہ دے بندگی کرنے آئیں میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائیں یہ سوا تیستوں ثابتوں ہیں اللہ دے نبی وی اللہ دے بندگی کرنے آئیں جلدیاں کیتا کردے سننن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درودِ باغ دی آواز نہیں آئیں ٹھانڈ پا دیو سونے دانا سون کے جوم جاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ حضیفہ بیان کر دینے نسائی شریف اندر لکھے ہیں حضرتِ حضیفہ بیان کر دینے آندھنے میں ایک دن سرکانو بینکھے ہیں سرکاریں میرے سونے نبی نماز پڑھ دے پینیں اے راتی نماز دا زکریں اوئی فرضی نماز دے پڑھنی ہی پڑھنیں راتی نماز دا زکر کر دے پینیں آندھنے راتی نماز دینے حضرتِ حضیفہ بیان کر لگیں آندھنے میں سرکانو بینکھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم نبی پاک نے آپ سرکار نے نفل نہیں دیتے ہیں میرے سونے نبی کیام اندر کھڑے ہو گئے ہیں آپ سرکار اللہ دیا تالچے کھڑے ہو گئے ہیں حضرتِ حضیفہ بیان کر دینے نبی پاک آپ قرآن پاک اچھی اچھی پڑھ دے پیسن ہیں حضیفہ تیرے آم مقدران دے کیا کہنے تو سرکار دی زبان جو کھڑے آق قرآن پہ سوننے حضیفہ تیری شان دے کیا کہنے تو میرے باق محمد دی زبان جو قرآن پہ سوننے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لیکن نبی علیہ السلام نے اے سورہ باکرہ شروع کر دیتی حضرتِ حضیفہ کیا لیکن نبی علیہ السلام نے سورہ باکرہ پڑھنے شروع کر دیتی تے میں سوچے نبی علیہ السلام ایک سویت پڑھ لیں گیں نبی علیہ السلام سویت جا کے رکو چلے جان گیں حضرتِ حضیفہ دین سرکار رکو اندر نہیں گئے میں سوچے سرکار نام سورہ باکرہ مکمل کر کے رکو چلے جان گیں حضرتِ حضیفہ کیا لیکن نبی علیہ السلام اے سورہ باکرہ مکمل کر کے رکو نبی پاک نے سورہ آل عمران شروع کر دیتی کہ وہ سبحان اللہ اوہ شام کوٹیاں اے سورہ باکرہ ٹائی سفارے نے سورہ باکرہ دیں میرے پاک محمد دیبادت ویخل ہے سرکار نے ٹائی سفارے پڑھ دیتے نے حضرتِ حضیفہ کیا لیکن میں سوچے آنا اوہ نہ سرکار کو چلے جان گیں پر سونے نبی نے سورہ آل عمران کے شروع کر دیتی میں حیران ہو گیاں انہ سرکار نے لمبا قیام کر دیتے ہیں آن دینے میں سوچے جان گیاں سرکار ہوں رکو جان گے ہوں رکو جان گیں لیکن سونے نبی نے سورہ آل عمران میں مکمل کر دیتی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ سلنگ اے سورہ آل عمران پڑھ لینا حضرتِ حضیفہ کیا لیکن میں سوچے آن نبی پاک ہوں رکو چلے جان گے لیکن سونے نبی نام حال رکو اندر نہیں گے نبی پاک نے سورہ نسحا بھی پڑھنی شروع کر دیتی ہیں میں حیران ہو گیاں انہ لمبا قیام سرکار انہ لمبا قیام پہ کر دیں نالے اچھی اچھی قرآن پہ پڑھ دیں حضرتِ حضیفہ کیا لیکن سرکار نے سورہ نسحا بھی پڑھ دیتی ہیں اوہ شام کوٹیاں ویکن میرے پاک محمد دی بادت اللہ دے سامنے کھڑا ہونہ اوہ ساساں تے اپنی زندگی اندر اوہ ساں ایک دینویں ایک دینویں اوہ ساں راتِ تحجہ دن ماتے دو سو پارے نہیں پڑے ہونے اوہ ساں ایک دینویں سورہ باکرہ مکمل نہیں پڑی ہونیں اوہ کلہ قرآنی پڑھنا نہیں حضرتِ حضیفہ کیا لیکن بون جو سہا بھی گلت سن لگنے سن لو تیان نحل آمدہ میں حیرانا جیسا ٹیم قرآن پاک دیں ایسی ایسا جان دیں جندے جے جہنم دا ذکر ہوندہ جندے جے جہنم دا تکرا ہوندہ میرے سونے نبی قیام دی حالتِ چین سرکاروں لگ پہن دیں میرے نبی اتھے روک جان دیں جیتے جہنم دا تکرا ہوندہ سرکار دیں اکھا جے پانی آ جان دیں پانی آ لگ پہ آ فرمان لگے میرے سہابیوں حالے میرے چٹے والا نیسی آنیں حالے میرے والو بھگے نیسی آنیں سہابان دنے سونے آ کادی گلوں آ فرمان لگے میرے سہابیوں سن لو اللہ پاک نے جیسا دن دی سورہ ہود اللہ پاک نے جیسا دن دیں اس سورہ تین فتار نندل کی تیں اور سہاب دن دیں میرے والی چیٹے ہون جگ پہنیں اللہ نے جیسے دن دن اے سورا تلک کمر نادل کی تھی اس دن تو میرے والی چٹے ہوں لگ پیننگ اے سورا حود اندر اللہ نے کی آکھیں میں فلانی قومنوں آئیں حالا کی تھی میں پہلی امتان تھی آئیں عذاب نادل کی تھی سنے نبیان دینے میں نوڑ دار دیواجہ کر کے میرے والی چٹے ہوں لگ پیننگ اے سورا تن فتار اندر اللہ نے کی آکھیں ایدہ سامان فتارہ تن سنے آنگ وہ بھی ٹیم یاد کرو اپنے امتیاں نو دس دین اس حد تے ہون گے تھی اچانک تم آکھا ہو جائے گا آسما نو پھٹ جائے گا واہی زل کا واہ کی بھولتا سارہ تن سنے آنگ اے چمک دے ستارے چھڑ کے زمین دے جاؤ پین گنگ واہی زل بیہار و خجی راتن اے دریامات سمندرہ دیاں لہرانا اے سمندرہ دے پانی وی خوشک ہو جانگیں واہی زل کو بور و بوسی راتن سنے آنگ اجانک ساریاں کبرائیں پھٹ جانگی آنگ سونا نبی آنگ دے جے ست دین تھے میرے دیا اللہ نے قرآن اتارے او ست دین تو لیکن ہم میرے محمد والی چٹے پرن اے نس حد میں میرے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم سہابی آنگ دے آنگ دے رات دین مادیں جیتھے جہنم دا تذکران دائیں ناں او تے نبی پاک روک جاندیں سرکار روں لگ پین دیں جیتھے جنم دا تذکران دے سرکار روک جاندیں نالے سرکار آنگ دے اللہم آج آل نامین ہم اللہ سانویوں ناچے شامل فرمالا تسیمی آمین جنہ جنہ چے جانائیں ناں اللہ سونیا ساتھا نامین ہم ناچے شامل فرمالا ہے او شام کوٹیاں اے بھو سانیوں کرناں اپنی زندگی دی ایک بھی ایسی رکت میں گھل ہے جنہ دے جیتھے سام پانچ سفارے پڑے ہون جنہ دے جیتھے سام دو سفارے پڑے ہون جنہ دا کلمہ پڑے ہے جنہ نائے محمد سلاللہ علیہ سلنگ سرکارنے ناں اوئے پانچ سفارے بلکہ ساڑے پانچ سوا پانچ سفارے میرے نبی نے رات دن مال چے پڑ کے وخا دی تنگ حضرت عبداللہ بن آباس کین لگنگ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن آباس انا دی سکی خالا حضرت محمونہ میرے پاک محمدی بیوی ساڑھی مومنہ دی مائے حضرت عبداللہ بن آباس انا دی سکی خالا میں سونے نبی دی رات دی بندگی ویکھنی جانا سرکارات نو کننک واللہ نو یاد کر دن میں رات نو رات نو سونے دی بندگی ویکھنا جانا اوئے صحابہ نو شونک سنن اوئے صحابہ نو جذبہ سنن سنن کسے دی کوئی نیکی لاب جہے اللہ دی قسم سنن جذبہ سنن کسے مسلمان دا کوئی اے بی لاب جہے اسی دولان دے پھرنے ہوں رات تھا نیرے صویرے اے درگی ہے اے لنگی ہے اندہ خیال کرو نا سونا نبی آن دے پیارے نبی علیہ السلام آن دے جننے کسے دی تو لائی اندہ دیان رکھ دے جاندہ کی تھے تیاندہ کی تھے اہمیں پیر پیر تیون دے خیال کر دے سونا نبی آن دے میں دس ہی جاننا ہوں جننے لوگ آن دے وہاں پیچھے آپنے آپنوں لالے آن اللہ ہوں دے اے بھمے کمرے کے کنڈی لا کی گناہ کریں اللہ دنیا دے سامنے مشر کر دے گا جننے مسلمان دے اے بھنوں پھرولوں دی کوشش کیتیں اللہ ان دے اے بھمے ساتھ کمرے آن کے گناہ کیتیں اللہ لوگ آن دے سامنے دے آوے گا اے سونے ہم جن دا عیب اللہ زیر کریں کوئی ماندہ لال ہوں دے عیب تے پردانی پاسک دام سونے نبی پیارے سونے دا فرمان جننے مسلمان پر آدھیں اے اے تے زندیاں دے عیب زندیاں دے حالے میں کالیک حدیث باق جن پڑھیں نبی علیہ السلام نے آکھیا جڑا میرا امتنگ جڑا بھی میرا امتنگ اندے ملے دار اندے پیڑ دا اندے شہر دا گوانڈی مارا ورینگ چاہے انہوں جاندہ یا نہیں جاندنگ او فوتو ہے انہوں شوک یار میں اپنے پرانو گسل دے ہم نبی علیہ السلام آکھیا جاندہ اندے کرے جاگیں آپنے آکھیا اپنے حدھانال انہوں گسل دے دیں کفن پہنا کے گسل دے گے ناڑ دور پیندہ نبی علیہ السلام نے آکھیا انہوں کبر چے لادی لان دکھرا مٹی پان دکھرا کو ریندہ مٹی پا کے واپس مردہ ہیں نبی علیہ السلام دا فرمان انہیں مردے دے نحان لگئے ہیں انہیں اونس مید دا کوئی عیب دیکھئے ہیں سونے آکھیاں انہیں پردہ پائی جاندہ ہیں کوئی ویکھنا لگئے ہیں آپ ہی بار جا کے آششنی کردہ انہوں دس انہوں دس نہیں اے مید عیب چھپان دے نبی علیہ السلام نے آکھیاں مٹی پا کے پیشاں مردہ ہیں اوہ تو وعد آن دیں اپنے مسلمان پر آدھا عیب بھی چھپائیں انہوں مٹی تھلے بھی چھپا کے پیچھے مرد چلنے ہیں جا چلا جا میں اللہ نے جنت علاٹ کر دیتی ہے اوہ مردے آن دے عیب چھپان دا اللہ جنتاں دیتی جاندہ ہیں اوہ زندے آن دے عیب چھپان دا اللہ تعالیٰ کی عطا کرے گا میں نہیں جاندہ اوہ جانے اللہ دی قسم اللہ دا کام جانیں زندے آن دے عیب چھپان دا میرا اللہ کنہ نباز دیں عبداللہ بن عباس چھوٹا جا بیٹے چھوٹا جا بجے آن دے میں سرکار دی رات دی رات دی بندگی بیکھنی سرکار رات نو اللہ نو کنہ یاد کر دیں رات نو کنی نماز پڑ دیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا لگے نا میں جا کے لیٹے آن میں ننید کی آنیں سنننگ میں پاک محمد ولے بار باری تک کی جانا کہا دیو سبحان اللہ آمدہ میں بار باری تک کی جانا آمدہ سنے نبی schedule جیسے میرے ب Roy cow یا تے رات ٹلن لکی تے یا رات ٹلن تو ہمیں پندرہ وی منٹ پہلان عددہ کینٹہ پہلان میرا سونے دا یاد میں نا ٹیم ہی دیکھنے ستارہ ویکیا ٹیم ہی سرکار دی اٹھرن دا ٹیم کی عبداللہ بن عباس کہن لگے کہو رضی اللہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے نا یا تی رات تلن لگی یا رات تلن تو تھوڑی دیر پہلن نبی علیہ السلام نا انجکر کی اپنے بستر تے بیٹھے لیٹے نا آپ سرکار اٹھ کے اپنے بستر تے بے گئے کہو سبحان اللہ ثابتوں پہلا کام نبی علیہ السلام نے جڑا کی تے عبداللہ بن عباس کہن لگے نا میں سرکار والے وینا آپ سرکار اپنے بستر تے بے گئے سورہ آل عمران دیا آخری دا سیتاں پڑھ لگ بہنے اوہ نہیں بیٹھے ہیں اٹھ کے نا اوہیں اپنی چار پہی دی اوہیں بیٹھے ہیں تھلے لین تو پہلاں قضائے حاجد جان تو پہلاں وضو کرن تو پہلاں سرکار اوہیں اٹھے بستر تے بے گئے عبداللہ بن عباس کہن لگے نا میں نبی پاک نوکھانا لگے گئے ہیں سرکار اپنے اپنے بستر تے بے گئے نبی علیہ السلام سورہ آل عمران دیا آخری دا سیتاں پڑھ لگ بہنے میں سونے دے گلوں قرآن سنی جاننا اوہستوں بعد نا نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں میں سرکار دیا جوتیاں پھڑیاں نا جوتیاں سرکار دیاں سدھیاں کی دیاں نبی علیہ السلام نا جوتی پین کے مشکیزے والے دور پین آدھنے میں مینال نالا نبی علیہ السلام مشکیزے تے آئے نا عام سرکار نے وضو فرمایا کہ وہ سبحان اللہ عام سرکار نے وضو فرما لیاں آکے سرکار اللہ دیاں تالچے کھڑے ہوگیں عبداللہ بن عباس کہن لگے نا میں سرکار دے سجے منے میں تھوڑا جا پرے کھڑا ہو گیا نبی علیہ السلام نے ویچے نماز دے نما دے ویچے نبی علیہ السلام نے میرے والے ہاتھ کی تاں اے میرے سر تو آئیں پھڑیاں آئیں سر تو نا پکیاں پڑنے والے کھچیاں جے میں سرکار دے تھوڑا جا قریب آیاں نبی علیہ السلام نے میرے کانتوں پھڑکیں اندھ کر کے پیار نال میرے کانتوں پھڑکیں سونے نبی میں میں آپنے نال آ لیاں کہن لگے سرکار نے آپنے نال کر لیاں تو میں سرکار دے نال کھڑا ہو میں میں نماز پھا پڑنے ادھی راتہ ٹائمیں لوگ سوتے پہنے میرے پاک محمد اللہ دیا دالچے کھڑے ہوئیں نبی علیہ السلام نے دو رکھتاں پڑیاں سلام پھریاں پھر دو پڑیاں پھر سلام پھریاں پھر دو پڑیاں سب تو افضل افضل طریقہ دو دو کر کے پڑے جان سب تو افضل طریقہ دو دو کر کے پڑے جان آن دے سونے نبی علیہ السلام نے اور دو پڑیاں راوی آن دے یا عبداللہ بن آباس نے آکھیاں سرکار نے اٹھ پڑیاں دو دو کر کے ایک رویج آن دے نبی علیہ السلام نے بارہ پڑیاں چھے واری سلام پھریاں باتیں نبی علیہ السلام ویتر پڑیاں عبداللہ بن آباس کیاں لگیں میں ویتھ کھنڈیاں سرکار پھر جاں کے بیشتر دے لیڑک یعنی تحج دینوال پڑھ کے نبی علیہ السلام پھر جاں کے سونگ عبداللہ بن آباس کیاں لگیں تھوڑی دیر تو بعد او دروں مسیتوں آواز آئیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ تو سابت ہند ہے نبی علیہ السلام تحج دین مار پڑھ کے تھوڑا دیا رام کیتا کر دیں میرے سونے دیکھ کرنا جی آواز آئیں آپ پھر کھڑے ہوئیں سونے نبی نے پھر وضو کر کے کارچی دو رکھتاں پڑیاں کاروے چی پڑیاں پھر آم سیدھ والے ٹور پہ عبداللہ بن آباس گین لگے اوہ جڑیاں سرکار نے دو رکھتاں کارچے سنتاں پڑیاں اے حلقیاں پڑیاں یعنی میرے سونے چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھ کے حلقیاں سورتاں پڑھ کے دو سنتاں پڑھ کے سرکار مسیدھ والے ٹور پہ اوہے میرے پاک محمدی بادد اممہ جی احشاء بیان کر دیاں نے کہو رضی اللہ تعالیٰ انہاں ماں جی کہن لگیاں ایک دن نبی باغ دیواری میرے کاران دریں عدی راہ دا ٹائمیں آدیاں نے میرا ہاتھ سونے دیں پستر تے ماریں میں ویکھیاں نبی علیہ السلام دا پستر باغ خالیں دے ماں جی سمجھے کیونکہ میرے ذہن چیہ میں خیال جائیں کہ نبی علیہ السلام میں ایسا ٹائم اٹھ کے کدھر گئے ہوں پھر میں ٹائم ویکھیاں میں آسمان دے ستاریاں والے ویکھیاں دے میں نوٹی اربا اندازہ ہو گیاں اے اٹھے ماں گئنے تا تجافہ جنوب ہم تا تجافہ جنوب ہم آنی المزاج یادونا رب ہم خوفہ وطمان اللہ والے اندے اللہ دے سامنے کھڑے ہوں دے ٹائم آگا ہے اللہ والے اندے اللہ دے نال ملاقاتان دے ٹائم آگا ہے اوہ شام کوٹیاں جننوے لگن لگ گئی تحج دن مار دن اوہ ساری رات پاسا پلڑ دینے اللہ دا قرآن آگا ہے ٹائم ہی بیکھی جان دیں اے در پاسا پلڑ دینے انہوں خیال آگا جان دے کی تیر ٹائم نہ لگ جہے قرآن آگا ہے قرآن ملاقاتان دے ہی لڑانیں انہیں رات نونو ٹائم ویکھن دی وی لوڑنیں انہوں ساری رات خیال لینے کہ سویرے میری پیش یہ میں پہنچنے انہوں ساری رات نندرہ نہیں آنیا اللہ والے جڑے اللہ دیا دالت جے رات نو پیش ہوندیں انہوں ہی ساری رات نندرہ نہیں آنیا امام بخاری کہو رحمت اللہ علیہ سارے کہا دیو رحمت اللہ علیہ امام بخاری انہیں اللہ دے بے لیسن امام صاحب روزان تحج دی نماز جن امام بخاری دس سپارے پڑیا کر دے سن تحج دی نماز جن اے کاش کے کتے تینوں تے منوں ہی پتا لگ جائے نہ اللہ دے سامنے رویاں کی مل دے میرے سونے نبی پاک دے صحابہ ایک دن صحابہ آکے پہلی صحاب چے کھڑے ہو گئے پہلی صحاب چے نماز پڑن لگے نہ دو تین صحابہ پوکھنا لی ڈگن لگ پہ نماز دی حال دے نہ لیکن پوکھنا لی ڈگن لگ پہ اے توانوں پتائے نہ اے پہلیاں صفان دے ویچ منافق بھی کھڑے سا نہ اے منافقوں توڑے مقدر کے توسی دریہ وغدہ بھی ہے اے سونا نبی جن دے ٹکڑ وردان دا بھی ہے توسی سونے دے پچھے نماز پڑھ کے بھی جہنم چلے گئے اے منافقوں توڑے اے توڑے نصیب چھڑ گئے بھل گئے ظالم ہو دوسی سونے دے پچھے نماز پڑھ کے بھی جہنمی ہوئے نماز میرے سونے دی پہلیاں صفان چلے گئے منافق بھی مانمی کھڑے سا نہ ایک ویچوں بولی مار دے آن دے اے توڑا دین سانو دین آ پیا دس دے کے پکھے مسیتے آن دیکھ دے پیج جو اپنا جاکے کرو بار کرو جاکے اپنا کرو بار کرکن پھر آکے نماز پڑھوں میرے سونے نبی مسلے دے کھڑے منافق دیواز سن لیں میرے سرکان نماز پتہ نہیں کمیں پڑھائی ہوئے کی تکلیف نہ آؤں سلام پھیر آن آپ اپنے یاراں والے مو کر کے بیگیں آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو اے میری مسیتے آکے پوک دیوازیں کر کے دھگن والیوں سن لو اے توڑا اللہ دے نہ لگاؤ اے توڑا اللہ دے نہ لگاؤ اے توڑا اللہ دے نہ لپیار اے توڑا نماز دے نہ لپیار اے میرے صحابیوں اے نام منافقانوں کی پتہ نہیں میرے گلوں پوچھوں اگر میں توانوں دس دے اگر میں توانوں ہونے دس دے اللہ نے توڑی گھرپ دی وجہ کرکن نمازہ ولے پاج پاج کے آن اللہ توڑیاں مہمان وادیاں کی تیار کیتیاں نے میرے صحابیوں تسی سارے جن نے آئے ہو تسی سارے غربدیاں دعاں منگ لگ پوگے جے میں توانوں دس دے ماں اللہ نے توانوں غریبہ نمازیاں کی نام دینے جے میں توانوں ہونے دس دے ماں جو میں بیکھنڈیاں جے میں توانوں دس دے تسی سارے غربدیاں دعاں منگ اللہ سانوں غریب کر دے غریب کر دیں میرے سونے دے یار کی نام اللہ دی بندگی چے کی نام شوق رکھ دے سن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھوئے سونے دا امتی نام امام بخاری دا سپارے روزانہ تحج دینا ماجن اوئے کدی تم بھی تھوڑا جا ٹیم کٹ کے جے وقت لگ جائے نام اوئے دو رکھتاں پڑھ کے بھی تھے سین اے دو رکھتاں جے جڑی لزلتے سکونے اوہ باشائی دیں اوہ باشا دیں اللہ دی قسم محلہ جے میں سکون نہیں ہوں اوہ جڑیاں دو رکھتاں جے لدت مل دیں آنکھ کھو کے تاوے بابا جی آنڈ نے واوہ لزلتے رات کھلونے دیں ہاتھ بن کے قیدی ہونے دیں واوہ لزلتے رات کھلونے دیں ہاتھ بن کے قیدی ہونے دیں سونے اگے آگم رونے دیں ہوندہ رو رو عرش ہلا دے تم سائی بہدت نادم وجہ دے تم دل کو دسیاں دے تڑپا دے تم ہوندہ کیم اوہ سارا ٹیک جلیت حجد ٹین سارا ٹیک دائیں جی دوم زمین اوتے اوہ پاوے کسر جارش بارین اوتے ایک واری سر سابتے سٹ کے ویر ایک واری آپنا سارن تحج دے ٹین اللہ دی قسم سفاں تے رگڑ کے تاویک ہونا کیم سارا ٹیک دائیں جی دوم زمین اوتے اوہ پاوے کسر جارش بارین اوتے اوہ سارا ٹیک دائیں جی دوم زمین اوتے اوہ پاوے کسر جارش بارین اوتے لیکھ لین فرشتے موبین اوتے ایتری جب بینے نعاز جو کانے نوم عدی راتہ ڈین اے نفلہ جے اللہ نے مزائی عجیب رکھے ہیں میرے پاک محمد درود پاغ دی آواز آج ہے ایک واری سارے پر جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم دے ساڑی ماندین جی میں ٹیم بے کیا ہوں میرے زیر دے خیال آگیا نہیں اے شاہ اللہ والے آن دے اللہ دے نال گلن کرن دے ٹیم آگ ہے اللہ والے آن دے اللہ دے نال اللہ دے سامنے روم دے ٹیم آئیں میں ہاتھ تھلے مارے آنا میرا ہاتھ سونے دے پہنو لگیاں میں سمجھ گئیاں سونے اللہ دے سامنے سائی دے پہن مان جی اے شاہ سیدی کاں کے لگیاں آن دیاں نے میں اگ گوندی ہو کے آئینا اے شاہ ویخ سون سونان بی ایس ڈین اللہ دے سامنے کی پیاں ترلا مار دیں مان جی اے شاہ دیاں نے جی میں سونے دے کون لائینا ام مان جی اے شاہ اس حدیث دیاں رابی آن دیاں نے اللہ دی قسم میں سونے دے سین نئے پاک بھی چون جی میں ہانڈی اوپل دیئے میں آواد آ رہینا جی میں پانی رکھے آئے نا ہانڈی جی پانی پایا ہوئے تے تھلے زیادہ آگ کوئے نا جی میں ہانڈی جی پانی اوپالے کھان دے میرے سونے دے سین نئے بھی چونے میں پانی دیو بلندیاں واد آ رہینا عبداللہ بن شخیر کہیں لگے ایک دن مہرات اللہ واللہ مسیح تے آیا میں ویکیاں سرکار قیام چے کھڑے سنے آن دے میں ہولے ہولے پیچھے آگے کھڑا ہوگے آن دے لوگوں میں سچی گل سنا رہیان ساڑے محلے جک چکی لگی سی جی تے آٹھا پیچھتا سی آن دے جی میں سونے دے پیچھے آیاں سرکاریں میروں دے پیسان جی میں چکی چل دیے حضرت سینے پاک ویچوں اے میں آباد آ رہیان سنہ اے جمیں چکی چل دیے گن گن دی آباد اوہ شام کوٹیاں کی گناہ سی میرے پاک محمد دروت پاک دی آواز آج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سینہی چون رومنی آوازان میرے نبی کلے بے کے بھی روندے سننن بندی آجے بے کے بھی روندے سننن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے نے پوچھا سونے آن دو روزے رکھ دیو جمعہ راتہ لے دنن سون بار آلے دنن دو روزے کیوں رکھ دیو اے باد نصیب ساڑھے بے چی کئی بیٹھے ہونگے جنہ رمضان دے وک دی راکے نیوے جنہ دا کلمہ پڑے ہو اس پیغمبر و لے تاوے ہر مہینے نئی گل سنا رہا ہر ہفتے بے چا دو روزے رکھ دے سن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نوالے پوچھا سونے آن کیوں رکھ دیو آو پر مان لگے ساو بار دا روزہ تا رکھنا ماں اللہ نے اس دن میں نو پیدا کی دیں میں تا رکھنا ماں کہ اللہ نے اللہ سونے نے میں نو شان دی تھی میں نو نبیان دا امام بنائے میں شکرانے دے تورت رکھنا ماں جمعہ راتہ کیوں رکھ دیو سرکار گھن لگے پچھن والے ہیں میں نو جبرین نے دسے ہیں ہر جو میرے رات آلے دن ہر میرے امتی دیو ساریاں دینا ماں مال پیش ہوں دنے میں جاننام محمدانا ماں مال پیش ہووے تے میں روزہ دی حال چیز گلہ کرنیاں پڑیاں سانے ویخ میرے پاک محمدی بادت صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے ہی باسنے حضرت ممیرہ بن شعبہ کہو رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت بڑائی لڑلائی آریں آندہ ایک دن میں رات دی سرکار دن مادوے کھنڈی گیا بڑے شوق دنال میں کیوے کھیا نبی لیہ سلام اللہ دے سامنے کھڑے نیم سونے نبی دیو پیران تے سو جائیں پہن لگ پہنیاں اوہ شام کوٹیاں ساڑی تا اللہ دی کا سمیم ایک دو منٹا جا رکھتاں پڑ دینے سرکار دیو پیران تے سو جام پہ گئیں ای ڈی ڈی میرے پیر میرے پاک محمد دیو پیر ای سو جن لگ پہنے سونے تے پیارے پیر اوہ دروہ سمان تنجھ پریلاں گئیں اللہ دنے یا ایوہ المزمیل یا ایوہ المزمیل کمیل لیلہ اللہ کلیلہ این دا ترجمہ کٹن راتان مسلے دیں کٹن راتان موسلے دیں کھلو دیا پیر سو جا جا من کٹن راتان موسلے دیں کھلو دیا پیر سو جا جا من اللہ کھنگ نا جا کتنا اوہ میرے سونے اللہ کھنگ نا جا کتنا عبادتیں ہو جائی ہوویں اللہ کھنگ نا جا کتنا عبادتیں ہو جائی ہوویں جڑے کنڈیں سوٹن رام آوے جنگ اوہ جڑے کنڈیں سوٹن رام آوے جنگ اوہ نا دیا گھٹڑیاں جا وے اے سونا جڑے کنڈیں سوٹن رام آوے جنگ اوہ نا دیا گھٹڑیاں جا وے دعا مانال بخشا وے دعا مانال بخشا وے شرافتیں ہو جائی ہوویں اللہ کھنگ نا جا کتنا عبادتیں ہو جائی ہوویں ایک صحابیان دے سونے تو سیئے نا اللہ کلوں در کے رون دے کیوں اللہ نے تو اڈے بارے آگے ہیں میں پشلے وی تے اگلے وی سارا کچھ ساب کی تہر رون دے کیوں سونے نبی علیہ السلام میں کیا پچھن والے آم میں تاں رونا تاں گلوں لہ دی بندگی زیادہ کرنا میں اللہ دا جننے اون دے میرے تے نامنے تاکہ میں شکرگذار بندہ بن جاؤں میں اللہ دا شکریہ دا کرنا اور سن لو تے آن دے نال میرے پاک محمد دی بندگی سرکار دیاں عبادتام اور کانو کس میں سوی تے ایک منٹ جے نماز ادے منٹ جے کئی تھی ہیں اللہ ایک اللہ والے پہلی تے گالے سنو تے آنے کوئی نہیں ایک اللہ والے جن دا نام بڑا بڑا عظیم تابی بڑا عظیم تابی ان دا نام سعید بن مسیب کسی نے آنکھیں بہت قیم کی انسانیں ایک دن رووے ہم کسی نے آنکھیں کی گالے آن دا یاریں میں آج سوچنڈے ہم او اللہ دا میرے تے کنہ انسانیں میں او سعیدہ جن نے چالیس سال دا عرصے ویچ ایک بھی آزان مسجد جو بار نہیں سنی چالیس سال دا عرصان اینی آکھیا کہ میں نماز نہیں چھڑی آن دا ایک دن بھی میں مسجد جو بار مسیدوں بار آزان نہیں سنی یہ تھے کئی بادنظیب نامن کے مسیدتے گسل کرن کے آزان ملتے بھی بار نگاڑا گیا وے مقدر آپنے آپ نصیب سڑیا نصیباں والا وے مسجد وعاشروں میں استعمال کیتے ہیں ایدھر آزان ملتے بار چلا گیا ہیں اندہ یہ مطلب ہے انہوں پساند نہیں کہ میرے کار اندر پیار رکھے اندہ مطلب ہے انہوں پساند نہیں اس وط بخت میرے کارچے پیار لگ جاؤں وَمَا تَسْقُتُمْ مِمْ بَرَقَةٍ إِلَّا يَا لَمُهَامْ اے اللہ دی زمین تن جننے درختان دے پتن توسی اپنے شام کوڑ دے درختان دے پتن نہیں گن سکتن اللہ دی زمین تن جننے درختان دے پتن اللہ دا قرآن آن دے کوئی بھی ایسا پتہ نہیں جنہا حرکت کر رہے ہیں تے میرے اللہ دی علم چنہ ہو بھی او پتہ حرکت کر رہے ہیں ان دی اجازت نال دے بندہ ان دی اجازت بغیر ان دے کارکے میں وار سکت سکت جتے بین امام صاحب کی آلے رو پہندے سن کھاناں کھان لگ دیں امام جی کی آلے رو پہندے سن نماتہ سلام پھر دیں پیشانوں مو کر دیں تے رو پہندے سن کسے نے پوچھیا امام آمش رونہ کیوں ہیں دس دائیں نہیں بندے کٹھے ہو کے بیگیں کہہ لگے امام آمش تنوں دسنا بین رونہ کیوں ہیں زیادہ رونہ کیوں ہیں اکھاں تیری ہیں کی میں ہو گیا نے رو رو کے وجہان تے دس دیں روان دی وجہان دس دیں امام آمش کھان لگ گیں اوئے پچھن والے ہوں میں انہ کیوں رونہ ہوں سن لو میں کیوں رونہ ہوں آنڈے چالیس سالوں گھنے یا پنتالیس سالوں ہیں ایک بھی میری ایسی نماد نہیں جڑی میں پہلی سافتے کھڑیاں ہو کے امام دے پیچھے کھڑیاں ہو کے جڑی نماد میں پہلی سافتے کھڑیاں ہو کے تکبیر تکبیر ہوں دی پہیوے میں جب آنچے نہ کھڑا ہو ہوں کوئی بھی ایسی نماد نہیں پچھن والاں دے حضرت میں پچھے روندے کیوں جن امام صاحب فرمان لگ گے تاں کر کے رو رہے ہوں اینا چالیاں پنتالیاں سالوں ہیں ایک میری اثر دنماد رہ گئی ہیں جیسے سامنوں چیتان دیں سرکار دی حدیث یادان دیں نبی پاگ نے آکھیں جنہیں اثر دنماد چھڑیں اندھے سارے عمالی برباد ہو جانگیں جنہیں اثر دنماد نام پڑیں اللہ باقی میں چار نماد دیاں اڑا دیں گے جنہیں اثر دنماد نام پڑیں اللہ دیاں تا حج دامی اڑا دیں گے آن دے جیسے سٹنے میں نو گل چھتان دیں حالانکہ میں نماد پڑیں نال میں نو سرکار دیں اوہی حدیث چھتے آن دیں نبی اللہ سلام نے آکھیں ایک پندے دا کارمی سڑ جائے نام اندھے بیوی بچیں اندھے مکان دی چھاتٹی گے تے مار جانگ اندھے سارا مال بھی مار جائے دو پڑ جائے سڑ جائے اندھے تیاں پتر بھی مار جانگ اندھے نکسان نائیں جنہ جن دی اثر دنماد رہ گئیں اندھے نکسان جیسے سٹنے میں نوے چیتان دیں اوہ سٹنے میں رو پہن امام آمشن و پچھن والا آن دیں آن دیں امام آمشن چالیس سا جو پڑی آئیں ایک بھی پڑ لینی سی امام آمشن و پچھن والا آن امام آمشن و پچھن والا آن زخمان تے نم گلا دیتا آئیں اوہ ایک تان رہیں اوہ سٹنے میں رو پہن میں اپنی ماں دے کفن دفن چے لگا رہے آن تان کر کے جماعت رہ گنزی جیسے دن میں رو پہن اوہ سٹنے میں اپنی ماں دے کفن دفن چے لگا رہے آن تان کر کے میری نماز رہ گئیں اے سوا تھی اللہ والیں اللہ دیں قسم اللہ دیں بندگی دے لگا کے کنگالیں آسون میرے پاک محمد دا فرمان اللہ دے پاک پیغمبر جانا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جڑا میرا امتی روزانہ بارا رکھاتا پڑھ دیں بارا رکھاتا روزانہ پڑھ دیں سونیاں کیڑیاں کیڑیاں آو فرمان لگیں دو رکھتاں فجر دین ماں دوں پہلاں دو رکھتاں سرکار نے آکھیں فجر دین ماں دوں پہلاں پڑھنیاں نے فجر دین ماں دوں پہلاں سرکار آکھیں چار رکھتاں نبی علیہ السلام نے آکھیں زور دین ماں دوں پہلاں سونے نبی آکھیں مغرب دین ماں دوں بات دوں رکھتاں عشاد دین ماں دوں رکھتاں یعنی چھے رکھتاں زور دیاں دو پہلے پالو یا جار پہلے تھے دو باتیں جنہیں رکھتاں باراں پڑھیاں میں اللہ دنبی مور لائی جاناں میں تسی جاناں تسی جاناں جنہیں اب باراں رکھاتاں روزانہ پڑھیاں بابندی نال آو برما لگیں میں تسی جاناں اللہ جنہ ضرور دے گاں اللہ جنہ ضرور دے گاں اوئے میرے پاک محمدی آخری حدیث سن لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیا مدہ دن ہوئے گاں اللہ اپنی عدالت دی کرسی دے بیٹھے ہونگیں اللہ پاک دے سامنے نمازی آنگیں اے ساڑے ورگے نمازی آنگیں اللہ زونے ہم ساڑھا اونا جنہ لکھی مالکاں ساڑھا نام اونا جنہ شامل نہ کریں میرے مالکاں سرکار نے آنکھیں پانچ ٹیم دے نمازی ہونگیں اللہ دے سامنے آنگیں اللہ پاک فرمانگیں ہاں میرے بندیوں کی کر کے آئے ہوں اللہ زونے ہم اسی پانچ ٹیم اسی تے جان دے رہے ہوں اسی نمازہ پڑھ دے رہے ہوں اللہ پاک فرمانگیں اوہ میرے بندیوں اوہ میرے بندیوں دو ساں جنیاں ہی نمازہ پڑھیاں نے میں اللہ نے ایک بھی قبول نہیں کیتی سی آبا ڈر گئے زونے ہوں نالے نمازہ پڑھ دے رہے ہیں نالے ٹیم کڑھ کے مسیدیاں دے رہے ہیں نالے درائی جان دے ہوں اللہ گین گے میں سٹھا سال جے ایک بھی قبول نہیں کیتی زونے ہوں کون ہوں گے اوہ نمازی کون ہوں گے سرکالے آنکھیں جنے خشو خضو دے نال نمازہ پڑھی ہوں گے جن دہ دیاں نگاں پیشان رہاں ہوئے گا اوہ نمازی ہوں گے اللہ دی قسم میں میرے پاک محمد نبی علیہ السلام نے کینٹے کینڈیدہ بھی سجدہ کیتے ہیں نماز کینٹہ بھی سجدہ پر کلیاں کرنے جماعت نال نہیں بھی سارے پچھے پریشان کرو سنتاں پڑھو نفل پڑھو تے لمبے لمبے سجدے لمبے لمبے قیام اے سے میری پاک محمد دی عبادت دعا فرماؤ اللہ سانو بھی ایسا نمازی بنالیں اللہ سانو بھی نمازی حالت رون والا بنالیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ سانو بھی اللہ سانو بھی